کہ صحابہ اکرام اپنے والدین کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرقہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کی اور جب حضرت ابو حرارہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لئے خود بھی دعا کرنی شاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی شاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حرارہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا امم جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پھر ابو حرارہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے کہ آپ نے بچمن میں میری پرورش فرمائی ان کے والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسے کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے پکا اہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے تو حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بددلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں اور پھر والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہیں اور والدین کے لئے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے خواہ وہ مسلمان نابی ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نابی ہوں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئیں ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ میرے سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا تھا سلی امہ کی تم اپنی ماں کے ساتھ سلے رحمی کرو اس وارے میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی وسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی پہت ناغوار ہوتی ہے بچوں گوبہ چھوٹی سی تکلیف بھی کرنے والی چھوٹی سامدر چھوٹیur Köھٹی ساید las موسیقا 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 موسیقا